بچ شاب میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر حکومت کا بڑا ایکشن آر پیو ہزارہ دیویشن ڈی پیو اپر اور لوئر کوہستان کے خلاف کارروائی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات اساس آرر کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر سیکیورٹی دازو پروجیکٹ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی ان افسران کے خلاف پندرہ روز میں ڈسیپلنری ایکشن لیا جائے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان افسران نے غفلت برتی وزیر اعظم کے ہدایت پر دازو حملے پر انکواری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی دشمنوں کو پاکستان کی ترقی حضم نہیں ہوتی ہم کسی کو امن خراب کرنے نہیں دیں گے وزیر اعظم شہباد شریف دورہ سعودی عرب کے لیے روانہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی تھی وان ٹو ون ملاقات میں مختلف منصوبوں پر توادلے خیال ہوگا ریکوڈٹ میں سعودی عرب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع وزیر اعظم ولی اہد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دیں گے عمرے کی ادائیگی بھی کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیر وزیر خارجہ ساکڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہم راہ ہیں نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ طلاق 48 دن کے بعد نکاح ہوا خاور مانکہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو متقی اور پرہے ذکار کہا تھا سیشن جج شاروخ ارجمن نے اس تفسار کیا کہ خاور مانکہ کے انٹرویو کی تاریخ موجود ہے سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ سیول جج نے بیان قلمن کرانے کے اگلے روز سزا بھی سنا دی تھی ہمیں تو اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا مقدمات سیاسی ہیں مزید سمات 9 اپریل تک ملتوی دوسری جانے 290 ملین پاؤنڈ کیس میں تین قواہوں پر جرح مکمل البانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے طبی معاینے اور میلیکل ٹیسٹ کی درخواست دائر کر دی مزید سمات 17 اپریل تک ملتوی توشو خانہ سائفر اور نگاہ کے سینوں منگرٹ ہیں دو شخصیات کو بے گناہ اور ناجائز طور پر قیعت میں ڈالا گیا ہے اپوزیشن لیڈر امیوب کی حکومت پر تنقید کہا کہ شامی مدکریشی پر ویزلاہی اور درشنوں کارکنوں کو غلط طور پر جیل میں رکھا گیا عدالت کے ذریعے ہم آخری حد تک جائیں گی یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ججز پر دباؤ تھا سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ پورا یقین ہے کہ بشرا بی بی ایت سے پہلے اپنے گھر ہوں گی بانی بی ٹی آئی کے قلاب جتنے بھی مقدمے قائم کی این میں کچھ نہیں مزہکہ خیز اور شرمناک مقدمے ہیں امید ہے کہ جج صاحب منگل کے دن اچھا فیصلہ دیں گے پانچ سال نا اہلی کا قانون آئین کے مطابق ہے الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 232 کی شیف دو آئین کے آرٹیکل 62 سے متضاد نہیں ہے تاہیات نا اہلی کے خلاف درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری فیصلہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل آرٹ کے تیر بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس اقیل احمد کی سربراہی میں جسٹس کمیٹی اجلاس کراچی لارکانہ سکھر اور دیگر علاقوں میں مخطوص صورتحال کا جائزہ کراچی سمیر صوبے میں آمن اومان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کراچی سیف سیٹی اور سپریٹ کرائم کی روکتام کے لیے مختلف امور کا جائزہ ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ سبائی ڈی جی اور ڈی آئی جیز اجلاس میں شریک ہوئے سندھ ہائی کو ریسوسییشن کراچی سکھر اور لارکانہ بارس کے نمائندگان بھی موجود پنجاب میں عبا شاپے سے باہر بہاول نگر میں چھیڑ خانی سے منع کرنے پر لڑکی پر تیزہ پھینک دیا گیا متاثرہ لڑکی کا چہرہ اور جسم تیزاب سے جھلس گیا پولیس نے ملزم نوید کو گرفتار کر لیا ادھر کھاریاں میں تیرہ سالہ ذہنی معذور بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا نوٹس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب ملوث اناثر کو خرار واقعی سزا دلانے کا حکم مریم نواز نے کہا کہ ایسے علمناک واقعات میں ملوث افراد معاشرے کے لیے ناسور ہیں وفا کے وزیر داخلہ محسن نکوی کی زیر صدادت غیر ملکیوں کی سیکیورٹی سے مدالک اجلاس ہوا خصوصی طور پر چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی اقدامہت کا جائزہ وزیر داخلہ کی چینی شہریوں کی حفاظت کے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت محسن نکوی نے کہا کہ غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے دشمن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں چاہتا شر پسند اناثر کے مضموع مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پولیس کے چھاپوں کے وقت ویڈیو بنائی جائے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا منجاب حکومت کو چھاہ ماہ میں پولیس باری کیم اور ڈیش بورٹ کیمرے فراہم کرنے کا حکم پوٹی جس کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے کا بھی حکم جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے منشیات کے ملزم کی گرفتاری کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا عید الفطر میں دن کم شاپنگ کا مقابلہ سخت عید تریباتی ہی خواتین کی بے قراری نتنے فیشن کے ساتھ عید پر کیا پہنے فیصلہ ہونا باقی خواتین مردوں بچوں کو منپسند کپڑوں کی تلاش کسی کو میچنگ ڈوبٹی اور کسی کو جوتے تو کسی کو چونیاں چاہیے ایک کے بعد ایک دکان کا چکر چہریوں کا رش دے کر دکانداروں کے چہرے بھی کھل اٹھے اصل دام کے ساتھ عیدی بھی شامل کر دی خومی کرکٹ ٹیم کے لیے کوچز کے نام فائنلز ریکھ مطابق گریری کرسٹن وائٹ بال اور جیسن گلسپی ریڈ بال کے ہیڈ کوچ ہوں گے پی سی بی نے دونوں فارمیٹس کے لیے الگ لگ ہیڈ کوچز کی تخرینی کا فیصلہ کیا پی سی بی نے ٹیم کے لیے ایسسٹنٹ کوچ کی تلاش بھی شروع کر دی اشتیار جاری 20 اپریل تک ترخواستیں طلاب گیویز کے خلاف سیریز سے قبل شاہینوں کے لیے پر پھیلانے کا موقع مشکت بھری ایکسرسائز سپرن سوار جم سشن زازم خان خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے وزنی پتھر اٹھا کر چوٹی تک پہنچے جسمانی صلاحیت اور سٹیمنہ کا عملی مظاہرہ بھی کیا شاہین آفریدی کیمپ چھوڑ کر چلے گئے ذرائع پی سی بی کے مطابق انہیں امرجنسی میں جانا پڑا کل دوبارہ کیمپ جائن کر لیں گے کاکول میں جاری فیزیکل فٹنس کیمپ آج اختتام پسیر ہوگا آرمی چیف کی جانب سے کھلاڑیوں کو دیا کے افتار ڈینر اتوار کے بجائے پیر کے روز ہوگا سعودی سرزمین پر پرو لیگ فٹبول کے سنسری خیز مقابلے ناقابل شکست الحلال کی لگتار فتوحات کا سلسلہ جاری ریکار 32 کامیابی اپنے نام کر لی الخلیج کے خلاف ان کے گھر پر چار ایک سے جیت انسر کلب نے بھی جیت کا مزہ چکتیا میزوان زیمک کو سکت مقابلے کے بعد ایک گول سے شکست فیصف ان گول لپاتو نے انجری ٹائم میں سکور کیا نیشنل آئس ہاکی لیگ کے مقابلے امریکہ میں جاری ہے ایرمنٹن آئلر کی ناکامیوں کا سلسلہ تھم گیا ہوم ڈراؤن پر آئلرز کا شاندار کھیل کولوراڈو ایولانچ کو چاروں چانے چت کر دیا میچ میں شہدہوں سے کامیابی حاصل کی فاتے سائٹ کی ویسٹرن کانفرنس پلے آف میں بھی سیٹ کنفرم ہو گئی اور عظمت و بزرگی اور عجر عظیم کی رات شب خدر آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی مساجد میں ختم قرآن کے محافل ہوں گی خواتین گھروں اور مرد حضرات مساجد میں شب اداری کریں گے نماز تراوی میں آج قرآن پاک مکمل ہوگا قرآن پاک سنانے والے حفاظ اور سامین کو نظرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا مسلمان اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریزوکر نوافل کی ادائیگی کریں گے مخلوق اپنے خالق سے گناہوں کی معافی کی فریاد کرے گی ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے دعائیں کی جائیں گی موسیقی